شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے رائیون جیسے مسلم لیگ کے حلقے میں مجھے ٹکٹ دیا اور میں اپنی حلقے کے عوام کی مدد سے الیکشن سے جیت کر اس اسیمبلی کا ممبر بنا اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہاں موجود ہماری جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہمارے اپوزیشن لیڈر ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر اور دیگر جو میرے کلیگز ہیں میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقتاً فوقتاً اسیمبلی کے فورم سے میرے رہائی کے لیے آواز بلند کی دوستو میں آج یہاں پہ کھڑے ہوکے اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس ماہ سے جو ظلم و بربریت اس ملک میں راج کر رہی ہے یہ روش ہم کب تک اسی طرح سے رکھیں گے اس کے باعث سینکڑوں گھر اجڑک چکے ہیں سینکڑوں لوگ آج بھی جلوں میں خوار ہو رہے ہیں ہمارے کارکنان نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں میری آپ کے وساطت سے اس ملک کی عدلیہ سے گزارش ہے کہ یہ بے گناہوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان آ کر ان کی کفالت کر سکیں مجھے جب میں جیل میں تھا پتا چلا کہ بے شمار ایسے ہمارے کارکنان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ان کے علاوہ ان کے گھر والوں کی ان کے بچوں کی کفالت کرنے والے کوئی نہیں ہیں تو میری درخواست ہے ہمارے عدلیہ سے کہ یہ لوگ آپ کے سوا اور کس کا در دیکھیں ہمیں آپ کے علاوہ کسی اور سے توقع نہیں ہے اس ملک میں جیسا کہ کال آپ لوگوں کے سامنے عدلیہ کا ایک خط بھی آیا جس میں انہوں نے کھل کے اظہار کیا جو زیادتی ان کے ساتھ بھی کی جا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے من گھڑت فیصلے کروانے کے لیے تو یہ ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ہے جب تک یہ روش چلتی رہے گی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وزیراعلا صاحبہ نے اپنی پہلی تقریر میں اظہار کیا نون پارٹیزن پولٹکس کا یہ کس طرح کی نون پارٹیزن پولٹکس ہو رہی ہے کہ آج بھی ہمارے سیکڑوں کارکنان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بٹھائے گئے ہوئے ہیں اگر آپ نون پارٹیزن پولٹکس کو واقعی سیریسلی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو رہا کیا جائے اس کے علاوہ ہماری خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سرم جعوید صاحبہ آلیہ حمدہ صاحبہ ہمارے سینیٹر اجاز چودری صاحب خالد گجر صاحب میاں محمود رشید صاحب عمر سرفراہ سیما صاحب اور دیگر ہمارے کارکنان جو پچھلے دس ماہ سے ناجائز طور پر جیلوں میں قید کیے گئے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے جلد سے جلد اس کے علاوہ ہمارے بانی چیئرمن عمران خان صاحب جن پہ سینکڑوں منگھڑت مقدمات منا کے ان کو جیل میں قید کیا ہوا ہے ہمارا مطالبہ ہے ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے اندہ ملکا بہت گواہ بیٹھے ہیں سیدھ ہمیں جب بہت شکریہ پتہ نہیں سامتے سامنے نہیں میری گل بھی ہوئی ہے نا افسرانہ نا دنے دون پان کر دے رہے ہیں آجے دیڑے ساڑھے دو ساڑھے بچے جنہیں افسر نے سرکاری ساڑھے پتر نے ساڑھے بیٹے نے لیکن باد کسندی ہوئی ہے کہ وہ نہ کوئی خیال نہیں کیتا میرے اپنے کار دو کار توڑے گئے ہیں توڑے بھی ایک دفعہ نہیں کیا چار چار دفعہ توڑے گئے ہیں جب انڈین فوج یا انڈین پولیس آگے ساڑھے کر رہے ہیں یہ بد کسندی سے خیر ہے ادھا ملک کو آگے تو ساڑھوں کوئی چاہیے سوچنا چاہیے تھا ہے کہ بیٹھے انہوں نے کہنے رہے ہیں کہ کیا ساڑھوں کی کہنے دے ہو اسی ملک چاہیے اگر اتھے رہنا ہے تو ساڑھوں انصاف جو ایک کوئی طریقہ نہیں اسی کیتا کی اسی کوئی ڈھاکے بارے نے کھڑا جرم کیتا ہے ایک سیاسی سوچ رکھنا تو کوئی جرم نہیں ایک سیاسی سوچ رکھنا سیاسی دے ہو جب ہی کی ہے کہ ملک دے لوگا دی ازادی چان ہے کہ ملک ازاد ہوئے ایک دو جکر غلامی دی زنجیرہ جکڑے رہے گا اجوی ہے پنجاب اسمبلی نے جنہیں رونز ریگولیشن نے سب گوریاں نے بلائے ہیں میرا دوست گل کر رہے ہیں پنجابیش گل کر دے رہا تسی پنجابیش گل کر دی اجوی جانس دے یار ساڑھی مادری زبان ہے کیوں نہیں گل کر دی جانس دیتی جاندی اجوی آجوی اسمبلی دے ویچ تسی اپنا الباس پا کے نہیں آ سکتے اجوی تسی اپنی چیز کو کاری نہیں سکتے اجوی کڑے ملک چنہ رہا ہے میری درخواست ہے اپنے فوج ہیں دے ساڑھی اپنی ہیں ساڑھی اپنے پتر بچے نے انہوں نے بھی خیال کرنا چاہیدھا ہے بیروکریسی پلیس انہوں نے سارے خیال کرنا چاہیدھا ہے اسی انہوں نے پیوہا اسی انہوں نے پرہاما کسے دے چاچے لگنے ہیں کسے دے بابے لگنے ہیں تے کوئی شرم کرو ادھا ملک اپنا گویچ گیا ہے اے اس ظلم دیاتی دی مجھا تو اہو ظلم دیاتی آپ پہ اے اس ملک کر رہا ہے جڑا بکایا رہ گیا اے نو دے بچا لیے اے ایک کون دا صرف ایک کو طریقہ انصاف کیتا جائے جے کوئی جرم کردہ ہے ٹھیک انہوں نے سزا بلنی چاہیدھی ہے لیکن بغیر جرم تو صرف اے امینار خاندر ساتھی ہو یار امینار خاندر اے اوپاہد لیڈر ہے جنہیں بارے دنیا کہن دی کہ اماندار ترین آدمی ہے دنیا پوری مان دی دے بھائی ماندار بندہ لی سنو چاہیدھا جس کاردہ سربراہ ماندار نہ ہوئے اوہ کار نہیں بس دا کار کھو چال نہیں ہو سکتا کار ترکی نہیں کر سکتا کیسی بدقسم دیئے اللہ نے سنوے کیسا سچا تی اچھا لیڈر دیتا ہے اسی انہوں نے نام لے ویانو اگر انہوں نے دو سو مقدم سا ہے جیڑا کو عورت مرد بچا جوان انہوں نے نا رہا لہا دا ہے انہوں نے پھڑ کے آپ اندر دے دینے جو کچھ ہوا وہ کس نے کروائے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اور کیا احمد کو اسی نو مئی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا نو مئی دا واقعہ جڑا ہویا ہے بدقسم دیئے ہی ساڑھی اے ساری دنیا نو پتا ہے کہ جننے بھی لوگ جننے بھی بچے اوزن جلوس شامل صاحب سارے بے وطن صاحب کوئی فوجی تنصیبات حملے دا پروگرم کسے دا ہے ہی نہیں سی وہ بدقسم دیئے ہی کچھ شارک پتا دا ناصر لوگانو برگلا کے اتھے لے گا تو وہ واقعہ پیش آ گیا لیکن یہاں غلطیاں ہو جانے ہیں پھائی جی اپنی اولاد گلوں بھی ہو جانے ہیں کیا ہونا دا یہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں اپنا یہ دا طریقہ کار اپنا ہو اپنی قوم نو اپنے بچے نو اپنی اولاد نو اپنے بزرگان نو اپنی اتیاں پیرا نو اپنیاں سمجھیے درگزر تو کم لیئے درگزر نو کارچال دے نے درگزر نو لیے ملک کے قومہ ترقی کر دی کہ درگزر در ویہاں سمجھ اپنانا چاہید ہے اگر کوئی غلطی بھی کسی کل ہوئی تو درگزر کرو اس گالو چھڑ دیو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن میں تو جیل میں تھا ہماری پارٹی کے قائدین نے ایک احتجاج کرنے کی کوشش کی مال روڈ پہ اس کے بعد دہشتگردی کے پرچے دے دیئے گئے ان پہ کیا وہ دہشتگرد تھے جو وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے کہ اپنا حق کا مطالبہ کرنا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے آپ بتائیے مجھے اپنا حق کا مطالبہ کرنا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ہمارا کیا قصور ہے ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو چوری کیا ہوا منڈٹ ہمیں واپس کیا جائے ہمارا چوری کیا ہوا منڈٹ ہمیں واپس کیا جائے رہے ہیں فارم فورٹی سیون والے اسیمبلیوں میں جا کے بیٹھے ہیں جن کو اسی الیکشن کمیشن کا جاری کردہ فارم فورٹی فائیو بتاتا ہے کہ یہ جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو ہرا دیا گیا راتوں رات آٹھ فروری کو عوام نے ووٹ ڈالیا نو فروری کو ووٹ کس نے ڈالیا ہے یہ عدلیہ کو چاہیے کہ اس پہ کمیشن منایا جائے اور پتا کیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نو فروری کو ووٹ ڈال کے ان لوگوں گوہر قانونی طور پر جتایا ہے بہت بہت شکریہ جی آپ نے وہ کون تھے